اے زمدہ آپ فلکہ کیا اس کے اkur باتے کیا اسے ہیں آتھ نے یا 대표 کو جزئی کو دیکھا یہاں پر آپ کس ٹائم لگاتے ہیں صبح دس بجے اور کب تک بارہ سارے بارہ ایک بجے تک یہ بتائیے کہ یہ آپ کیسے بناتے ہیں کیا کیا چیزیں اس کے اندر لگاتے ہیں اور کلڑ میں دیتے ہیں اس میں پھلکی ہوتی ہیں اور آلو ہوتی ہیں میچے ہوتی ہیں دائی ہوتا ہے تو کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں کھانے کے لیے یہ سم آلو نہیں بہت دور دور ساتھ تو آپ کتنے سال گیتے ہیں تب یہ کام شروع کر دیا تھا تو یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کلڑ میں بیچتے ہیں تو کتنے کلڑ ڈیلی بیچ دیتے ہیں کلڑ سو مجھے کہ چھوڑ ڈیٹھ سو کلڑ لے کاتا ہوں یہ کہا جاتا ہے کہ آج آپ ستر سال ہو گئے تکڑی بن لیکن ایک ہی مٹکہ کیوں بیچتے ہیں دوسرا مٹکہ کیوں نہیں لگاتے کیوں نہیں بناتے چار بجے سے رات کے اٹھوٹے دس بجے یہاں مٹکی آتی ہے دس بجے دو گھنٹے میں ختم ہوگا پورا ٹائم کتنا لگتا ہے آپ کو چار پانچ بجے چار بجے چار بجے چار بجے شروع کرتا ہوں صبح سے پھر بات مال تازی ہوتا تازی بنتا اچھا اتنا ٹائم لگ جاتا ہے تو کل ایک ہی مٹکی بیچتے ہیں بس آپ دس سے دس بجے آگے گیارہ بارہ ایک بجے تک تو لوگ کہاں کہاں سے آدے کھانے کے لیے کہاں کہاں سے تو آپ ہمیں کلائیں گے ایک چارٹ بنا دیئے تو بھائیزاں ماشوک بھائی کی پھلکی کی چارٹ تیار ہوتی ہوئی اور دیکھئے کس طرح سے یہ لگاتے ہیں ان کا سواد جو ہے بھی لیا جائے گا اور آپ کو بتایا جائے گا اور کل دس روپے میں ماشوک بھائی لگاتے ہیں چارٹ بن رہی ہے یہ آپ نے دہی ڈالا ہے پھلکی بہت بڑیا یہ ریڈی ہو گئے ہیں تو بھائیزاں میں نے چونکہ خود ہی کم لگوائی ہے ان سے اور یہ ماشوک بھائی کی رامپور کی مشہور پھلکی والی چارٹ ریڈی ہو گئی ہے دیکھیں اس میں پھلکی ہے دائی ہے اور کچھ مسالے سپیشال انہوں نے ڈالے ہیں تو یہ دیکھئے اور یہاں سے اب اس کا سواد بھی لیا جائے گا خال2001 یہاں بیٹھے کہ سواد لیا جائے گا تو بھائیزار پھلکی مرچے۔ اس کے اندر، آپ کون کون سی میٹھیں ڈالتے ہیں؟ پیلی میرچ گرم مصالبی تو یہ اعلی سوادھ پیلی میرچ کا حاشو تو بھائیزار پھل ہی ہے اور پیلی میرچ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شرف رامپور میں پیلی میرچ کا سب سے زیادہ سوادھ لیا جاتا ہے اور اپ اس کا سوادھ ہے وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا بڑی لازیز چارٹ ہے یہ بہت زبردست اور بہت پرانی چارٹ ہے یہ ماشود بھائی ہیں جو رامپور میں کاری ستر سالوں سے اس پھلکی والی چارٹ کا کاروبار کرتے ہیں اور رامپور کے لوگ کو سواد دیتے ہیں لوگ جو زبردست طریقے سے کھانے کے لیے آتے ہیں تو رامپور کا ہائپر لوکل اسٹریٹ فوڈ لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اس فوڈ کو بڑاوہ دینے کے لیے ہماری مہم چل رہی ہے اس مہم کا حصہ بنیے اس ویڈیو کو لائک کریے شیئر کیجئے لوگوں تک پہنچائیے اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی سب تک کے لیے مجھے اجازت دے گئے جائے ہند